قطر ہمیشہ پریشان کن رہتے ہیں لیکن کچھ اس سے بھی بدتر ہوتی ہے یہ ہلاکتیں ظالمانہ تھیں ان کی بدنامی میں تقریباً ناقابل تصور ان جرائم نے مرادنیوں کو خوفزادہ کر دیا اور پلیس کو ٹکانے لگا دیا اور اس کے بعد گئی دہائیوں تک ایسے سوالات رہتے رہے جیسے بسوں بغیر کسی گرفتاری کے یا بغیر موت بر ملزم کے دوسری چونکہ نیٹ فلیکس نئی دساویزات تی کیپرز میں بالٹ ایم رون کے سب مقدمے کے قتل کی تحقیقات کرتا ہے اس لئے ٹائم پچھلے ایک سوچاس سالوں میں ہونے والے کچھ انتہائی پروفائلوں پر نظر ڈالتا ہے وہ اپنی تفضیلات میں مختلف ہیں لیکن ان سب میں ایک چیز مشترک ہے ایک ایسا قاتل جو کبھی نہیں ملا بدنام زمانہ قاتل جیک تی ریپر نے سن 1888 میں کم سے کم پانچ لندن خواتین توائفوں کو ہلا کر دیا کبھی گرفتار نہیں ہوا اس کی شناف انگریزی کے سب سے مشہور غیر حل شدہ رازوں میں سے ایک ہے جیک ریپر کون تھا سات اگس دس سبتمبر 1888 میں جیک تی ریپر نے لندن کے ایس میں واقعہ وائٹ چیپل زلہ کو دہشہ گردی کا نشانہ منایا اس نے کم از کم پانچ توائفوں کو مار ڈالا اور غیر معمولی اندازوں میں ان کے جسموں کو توڑ دیا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل کو انسانی اناٹومی کا علم تھا جیک ریپر کو کبھی بھی گرفت میں نہیں لیا گیا تھا اور وہ انگلین اور دنیا کے انتہائی بدنام زمانہ مجرموں میں سے ایک ہے جیک دی ریپر سن 1888 میں سات اگس سے دس سبتمبر تک جانک قتل کے متقر ہونے والے جیک دی ریپر بدنام زمانہ سیریل کلر کے لیے مانی کر جس کی کبھی شناخت نہیں کی گئے وہ انگلین کا اور دنیا کے سب سے زیادہ بدنام زمانہ مجرموں میں سے ایک ہے پانچ توائفر کے قتل کا ذمہ دار مجرم یہ سب ایک دوسرے کے ایک میر کے فاصلے پر بنما ہوئے اور اس نے 1888 کے موسم خضا میں لندن کی ایسٹ اینڈ میں واقعہ وائٹ چیپل اور شاہ لندن کی ازلہ کو شامل کیا صفا قاتل کی شناخ کے قطی ثبوت کے دعوے کرنے والی آنگند تحقیقات کے باوجود اس کا نام اور اس کا مقصد اب تک پتہ نہیں چاہ سکا مانی کر چیک دی ریپر کی اتدا کسی ایسے خط کے ذریعے ہوئی جس نے فائٹ چیپل سائی ہونے کا دعویٰ کیا تھا جو حملوں کے وقت شایع ہوا تھا اس معاملے میں راز کو جور دینا یہ ہے کہ قاتل جن لندن میٹرو پلیٹن پلیس سروس کو کئی خطوط ارسال کیے تھے جس کے سکارلینڈ یارڈ بھی کہا جاتا ہے افسران کو اس کی بہمانہ سرگرمیوں کے بارے میں تانہزنی اور آنے والے قتل کی قیاس آرائیاں یہ کریپر کی شان کے بارے میں متعدد نظریات گزیستہ کئی دہائیوں کے دوران سامنے آ چکے ہیں جن میں دعویٰ شامل ہیں کہ مشہور وکٹورین پینٹر والٹر سکٹ پولینڈ کی ایک مہاجر اور یہاں تک کہ ملکہ وکٹوریا کا پوتا بھی 1885 کے بعد سے سو سے زیادہ مشتبہ افراد کا نام لیا گیا جو راز کے گرد وسیع پر ماننے پر لوگ داستانوں گھماو تفریح میں مدد فرام کرتے ہیں 18 سو کی دہائی کے آخر میں لندن کا ایس این ایک ایسی جگہ تھی جسے شہریوں نے نا تو شفقت یا سرہ سر حکارت کی نگاہ سے دیکھا تھا ایک ایسا علاقہ ہونے کے باوجود جہاں ہنرمند تحقین وطن خاص طور پر یہوٹی اور روسی نئی زنگی کا غاز کرنے اور کاروبار شروع کرنے آئے تھے یہ ظلہ بدنظمی تشدد اور جرائم کے لیے بدنام تھا جسم فروشی صرف ایک صورت میں غیر قانونی تھی جب اس عمل سے عوام میں خلل پڑتا ہے اور انیس سنی صدی کے آخر میں ہزاروں کوٹھے اور کم کرایا پر رہنے والے گھروں نے جنسی خدبات فرام کی اس وقت ٹیس میں شازو نادر ہی کام کرنے والی لڑکی کی موت یا قتل کی اطلاع ملی ہے یا شایستہ معاشرے میں اس پر دہہس کی گئی حقیقت یہ تھی کہ رات کی خواتین جسمانی حملوں کا نشانہ بنی جس کے نتیجے میں بعض اوقات موت بھی واقعہ ہو جاتی ہے ان عام پرتشدد جرائم میں ایک انگریزی طوائف ایما اسمت کا حملہ بھی تھا جس کو چار افراد نے کسی چیز سے پیٹا اور زیادتی کا نشانہ بنیا بعد میں پیٹل نائٹس کے باعث فوت ہونے والے اسمت کو بہت سی بدقسمت خواتین متاثرین میں سے ایک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جنہیں گھروں نے تحفظ کی رقم کے مطالبے کے تحت حلاق کیا تھا تاہم اگست 1888 میں شروع ہونے والی حلاقتوں کا سسلہ اس وقت کے دوسرے جرم سے کھڑا ہوا تھا ان تک تنزیہ کسائی کا نشانہ بنائے گا جسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر شہری سمجھنے سے زیادہ ذہانت پسندانہ اور نفرت انگیز ذہن رکھتے ہیں یہ کرائیٹر نے صرف شوریوں سے زندگی کا خاتمہ نہیں کیا اس نے خواتین کو دو ڈالا اور ان کی تظلیل کی اور اس کے جرائم سے پھر خواتین کی زم کو ناغوار سمجھا جاتا جب 1888 کے موسم خزا میں چیک ریپر کے قتل اچانک روک گئے تو لندن کے شہری ایسے جوابات چاہتے تھے جو ایک سردی بعد بھی نہیں آئیں گے جاری کیس جس نے کتابوں، فلموں، ٹی وی سیریلز اور تاریخی دوروں کی سنت کو فرون دیا ہے اس میں کئی رکابتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جن میں ثبوتوں کی کمی، غلط اطلاع اور جھوٹی گوہائی کا ایک ہنگامہ اور سکارلینڈ یارڈر کے سخت قواعد و ذوابت شامل ہیں جیک ریپر 130 پرسوں سے زیادہ عرصے سے خبروں کی زینت بنے ہوئے اور آنے والے اشنوں تک یہ امکان جاری رہے گا 2011 میں برطانوی جاسوس ٹیور میرٹ جو طویل ارصے سے جیک دی ریپر قتل کی تحقیقات کر رہا تھا نے شیئر سرخیاں بنائی جب انہیں میٹو پلٹر 13 کے ذریعے اس کیس سے متعلق غیر سنجیدہ دستاوی ذات تک رسائی سے انکار کر دیا گیا ABC نیوز کے 2011 کے مضمون کے مطابق لندن کے افسران نے میرٹ کو فائلیں دینے سے انکار کر دیا کیونکہ ان میں پلیس مخبروں کے بارے میں محفوظ معلومات شامل ہیں اور اس طرح جدید اور کے مخبروں کے ذریعے ممکنہ طور پر انکار گواہی دی جاتی ہے 2014 میں مصنف اور شوکیا ایڈورڈز نے دعویٰ کیا ہے کہ چیک ریپر کی شناف ڈی این اے کے نتائج کے ذریعے کی گئے جس میں کیترین ایڈورز سے تعلق رکھنے والی شار سے حاصل کیا گیا تھا ایڈورڈورڈز نے شواہد پر زور دیرتے ہوئے کہا کہ پولینڈ کے ایک تارکین وطن اور سنگین ہلاکتوں میں اصل مشتبہ افراد میں سے ایک آرون کوسمنسکی کی طرف اشارہ کیا گیا جب موضوع دوبارہ ہوا دو بانیسٹو نے شار پر اپنے ٹیس کے نطاع جنرل آف فارنسک سائنس کے مارچ 2019 کے ایڈیشن میں شاہد کی ایک بار پھر کوسمنسکی کو مماسل میچ کی حیثیت سے دیکھا جنیاتی مہرین کی طرف سے اس کوچ کو فوری طور پر جھگڑا کیا گیا جنہوں نے استعمال شدہ طریقہ کار کو چیلنج کیا اور اسرار کیا کہ شال کو نامناسب ہینلنگ کی وجہ سے اندردہ کیا گیا ہے شوکیا اور پیشاورانہ دونوں انگنت مورخین اور جرائن پیشا فرار نے قاتل کی جنات کے بارے میں کیا سرائیاں کی ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیک ریپر نے اپنا راست قبل تک لے لیا ہے اور آخر میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا اگر میری یہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو اپنی رائے ہو تاکہ میں آپ کیلئے مزید اور اس طرح کی ویڈیو منا سکوں آپ سب کا اللہ نکلے با موسیقی